سنانم آف ٹیپٹ سب سے پہلے ہم نے اس کا ٹیپٹ کا مطلب پتا ہونا چاہیے کہ ٹیپٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے پھر چار آپشن جو آپ کے سامنے دیئے ہوتے ہیں تو ہم نے جو ملتا جلتا الفاظ ہیں نامین کے ورڈ ہیں اس کو ہم نے چوز کرنا ہوتا آپشن میں سنانم کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے ٹیپٹ کا مطلب ہوتا ہے نیم گرم تو گائیز ان تمام آپشن میں دیکھیں اپشن بی ایکویٹرل اپشن سی ٹرانسپورٹر اپشن ڈی لکوام تو گائیز دیکھیں ٹیپٹ کا مطلب ہوتا ہے نیم گرم نرم جا جوش کے بغیر ٹھیک ہے تو ہم نے ان چار اپشن میں دیکھیں لکوام وام سے ہی ہمیں آئیڈیا ہو رہا ہے کہ گرم کوئی منی ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو جوشیلہ نہ ہو اپشن ڈی مین کہ گرم اپشن ڈی از دا رائٹ آنسر نیکس کوئیسن ہے سنانم آف باربیرک سب سے پہلے باربڑی کا مطلب باتا ہوں نا چاہیے ہمیں کہ باربڑی کا مطلب کیا ہوتا ہے گائیز جو بے رہم ہو جو ویشیانہ ہو مین کہ جنگلی پن جسے ہم کہتے ہیں تو ان تمام اپشن میں جو گئے گائیز ہمارا رائٹ آنسر بارہ بنتا ہے آنسیویلائزڈ اینڈ بروٹل تو گائیز اپشن بھی اس کا بھی یہی مطلب ہوتا ہے مین کہ جو ویشیانہ جنگلی پن بے رہم اندازہ ہو یہ اسی کہتے ہیں اپشن بھی ایز دارائٹ آنسر نیکس قیشن ہے سنننم آف امپریگنیبل گائیز امپریگنیبل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو آسانی کے ساتھ چیز نہ مل سکے مین کے بعد سننی فتح نہ ہو سکے نگابل تسخیر جسے ہم کہتے ہیں تو گائیز ان تمام اپشن میں جو اپشن بھی ہے سیف اگینسٹ آٹیک گائیز اس کا بھی یہی مطلب ہوتا ہے کہ جو آسانی کے ساتھ نہ مل سکے اپشن بھی ایز دارائٹ آنسر نیکس قیشن ہے سنننم آف شوہ ریلیسٹک سب سے پہلے ہمیں شوہ ریلیسٹک کا مطلب پتا ہونا چاہیے کس کا میننگ کیا ہوتا ہے کہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو گیر حقیقی ہو مین کے حقیقی کا ساتھ جس کا تلوک نہ ہو دیکھیں اپشن ایڈریم لائک اپشن بھی پریکٹیکل ڈپریسنگ نیچرل دیکھیں ڈریم لائک جو ایک خواب ہوتا ہے وہ اس کا حقیقل کے ساتھ تو بیسے تلوک نہیں ہوتا تو اس لیے یہی اس کا جو رائٹ آنسر ہمارا بنتا ہے اپشن اے اپشن ایز دارائٹ آنسر نیکس قیشن ہے سننم آف ایف جی سب سے پہلے میننگ ہم کو پتا ہونا چاہیے کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے ایس ایف جی کا مطلب ہوتا ہے مجسمہ کھاکا جسے ہم کہتے ہیں تو ان اپشن میں اے پروکسی بی پروکسی بھی ایک خاکا نوان کو کہتے ہیں مجسمہ ٹائپ جسے ہم کہتے ہیں تو اپشن اے ایز دارائٹ آنسر نیکس قیشن ہے سننم آف پرفنکشنری اس پرفنکشنری کا کیا مطلب ہوتا ہے پرفنکشنری کا مطلب ہوتا ہے سرسری طور پر مین کے ایسی آرزی طور پر دیکھیں اپشن اے نارمل اپشن بھی دن سپر فیشلی اپشن سی بلنٹ اپشن ڈی پریپیر ان اڈوانس تو گائز ان میں جو ہمارا رائٹ آنسر بنا بنتا ہے دن سپر فیشلی اپشن بھی از دا رائٹ آنسر نیکس قیشن ہے سننم آف فیرل از فیرل کا مطلب بتا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اس کا میننگ کیا ہوتا ہے گائز فیرل کا مطلب ہوتا ہے جنگل تو ہم نے ان اپشن میں بتانا ہے دیکھیں آپ اپشن میں وائلٹ کائز اپشن سی ہمیں نام سی پتا چل رہا ہے کہ وائلٹ کا تعلق مین کے جنگل آس سے ہے تو جنگل مین کے اپشن سی اس دا رائٹ آنسر نیکس قیشن ہے سننم آف ایشیو ایشیو کو مطلب کیا ہوتا ہے سب سے پہلے ہمیں یہ چیز پتا ہونے چاہیے میننگ پتا ہونے چاہیے کائز اگر ہم کو سننم کے میننگ کا پتا چل جائے جس کا سننم پوچھا جا رہا ہے تو کائز ہم ایزی لی کیونکہ اپشن جو ہوتے ہیں بہت آسان ہوتے ہیں تو دیکھیں یہ دیکھیں فارگرڈ سپیٹ آؤٹ آرگیو تو آوائیڈ یہ اپشن دیکھو آئیڈیا بندے کو ہو جاتا ہے کس کا یہ مطلب لیکن اس کا پتل مطلب بتا نہیں ہوتا ہے کہ ایشیو کا مطلب کیا ہے سب سے پہلے ہم نے میننگ کو جاننا ہے کہ سننم کا جو پوچھ رہا ہے اس کا میننگ کیا ہوتا ہے تو اس کا میننگ ہوتا ہے اجتناب کرنا میننگ کے پرہیز کرنا بچنا دیکھیں ان چار اپشن میں یہ دیکھیں جو ہمیں رائیڈ آنس ہمارا بند ہے تو آوائیڈ آوائیڈ کا بھی مطلب یہ ہوتا ہے کہ بچنا پرہیز کرنا اپنے اجتناب کرنا ٹھیک ہے تو اپشن ہے ایس دا رائیڈ آنسر نیکس کو اچھنا جننم آف کوملی کوملی کا ہمیں مطلب بتانا جی سب سے پہلے تو کوملی کا مطلب ہوتا ہے خوبصورت پیارا تو گئیز پیارا آپ اپشن میں دیکھیں کتنے احسان میننگ دی ہوئے پیسپول اٹریکٹیو فان لوینگ موڈیسٹ تو گئیز جو خوبصورت ہوتا ہے وہ اٹریکٹیو ہوتا ہے تو آوائیڈ آنسر نیکس کو اچھنا سننم آف سجس سگیسٹی سوری یہ سجیسٹی نہیں ہے سمجھدار سمجھداری کے ساتھ چلنا تو گئیز دیکھیں اٹینٹیو نیس کریج وزدم تھارٹ فولنیس تو گئیز ان میں جو ہمارا رائیڈ آنسر پر بنتا ہے وزدم تو وزدم کبھی یہی مطلب ہوتا ہے میں ان کے اکل مندانا ایک باشاور طریقے کے ساتھ سمجھداری کے ساتھ تو آپشن سی اس دارائیڈ آنسر نیکس سننم آف کنگروینٹ گئیز ہمیں کنگروینٹ کا مطلب بتاؤنا چاہیے کہ اس کا مینی کیا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مطابق مین کے جو موضوع حالات کے مطابق اس سے کہتے ہیں کنگروینٹ تو ان میں جو ہمارا رائیڈ آنسر بنتا ہے کوئنسائیڈنگ اگزیکٹلی تو اس کا بھی یہی مطلب ہوتا ہے کہ حالات کے مطابق چلنا جو حالات کے موضوع موضوع ہم نے سب سے پہلے اس کا میننگ دیکھنا ہے کہ کیا ہوتا ہے نا قابل تردید میننگ کہ جس کو میننگ بندہ نہ گلت ثابت کر سکے نا قابل تردید اس کی مجبور ہو جائے تریب کرنا تو اس میں جو رائیڈ آنسر بنتا ہے بینڈ ڈسپیوٹ آپشن بھی اس دارائیڈ آنسر نیکس سننم آف رنڈیشن رنڈیشن ہمیں سب سے رنڈیشن آپشن ایس دارائیڈ آنسر نیکس سننم آف فلیشیس فلیشیس کا مطلب پتا ہونا چاہیئے کیا ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے پرلطف مین کے مناسب تو اس کا جو رائیڈ آنس مارا بنتا ہے اپروپ شیئیٹ آپشن سی ایس دار رائیڈ آنسر نیکس سننم آف ایکس فلی بل اس کا سب سے پہلے میننگ بتا ہونا چاہیئے ناقابل بیان ناقابل تشریح اس کا جو میننگ ہوتا ہے تو اس کا جو رائیڈ آنس مارا بنتا ہے ان ایکس پلینیبل اپشن سی ایس دار رائیڈ آنسر نیکس سننم آف انڈینچر انڈینچر کا میننگ سب سے پہلے ہمیں پتا ہونا چاہیئے مہدہ ہوتا ہے میننگ کے کسی کے ساتھ بات کو ڈن کر دینا تو اس کا جو رائیڈ آنس مارا بنتا ہے کونٹریکٹ دیکھیں کتنا آسان آبشن دیو ہمیں میننگ پتا چل جائے نا جس کا سننم پوچھ رہا ہے تو جو ورڈ ہوتے ہیں میننگ جو آپشن ہوتے ہیں بہت آسان میننگ ہوتے ہیں آسان آسان لبز ہوتے ہیں نیکس سننم آف ریڈ آوٹ ریڈ آوٹ کا میننگ کیا ہوتا شک جو اندرونی جو بات ہو نا ٹھیک ہے جو رائیڈ آنس مارا بنتا ہے پورٹی فکیشن پورٹی فکیشن آپشن ایس دارائیڈ آنس نیکس سننم آف یوٹا یوٹا مطلب کیا ہوتا سب سے پہلے یہ پتا ہونا چیز تو ہمیں اس کا میننگ پتا ہونا چاہیے جس سننم پوچھ رہے ہیں تو آپ نے یہ ساتھ ساتھ نوڈ کرتے جانا نیکس سننم آف ٹرانک 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 مطلب کیا ہوتا سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھ ہے تو اس کا میننگ ہوتا ہے سکون آرام تو ان میں جو رائٹ آنس مارا بنتا ہے کلم نیس آپ شنی اس دا آنس نیکس سننم آف ہیگر ہیگر کا مطلب کیا ہوتا ہے بدماش ٹائپ ویشی آن مین کے جو ایک فارمل طریقے کے ساتھ ناظر آتا ہو جس ہم کہتے ہیں تو ان میں جو رائٹ آنس مارا بنتا ہے گاؤ آنس ای آنس آنس نیکس سننم آف فلکس کا مین ہوتا بہا جو مین لگا تر بہتر تو ان میں دیکھیں کانٹینو آس بنتا آف آنس نیکس سننم آف چیسٹن چیسٹن کا مین کیا ہوتا سب سے پہلے یہ پتا ہو چیسٹن کا مطلب یہ ہوتا ہے سرزنش کرنا صدا آرنا مین کے جو ایک فرمل طریقے کے ساتھ مین کے شو ہو جائے دیکھیں اوپشن آئی آنس سر نیکس سننم آف سٹیٹ سٹیٹ کا مطلب کیا ہوتا سب سے پہلے یہ پتا ہو چاہیئے سنجیدہ مین بات کو سیریس لے ٹھہر جانا جو بات کو جہاں روک جہاں کسی بات پر سمجھانا وہی بات کو لینا تو اوپشن ان میں سے جو ہمارا بنتا ہے سٹیٹ اوپشن سی آرائٹ آنس پیداگوگ پیداگوگ کا مطلب کیا ہوتا سب پہلے ہمیں یہ بتاؤ ہونا چاہیئے درسگاہ تو ان میں جو رائٹ آنس بارا بنتا ہے آوپشن ڈی ٹیچر آوپشن ڈی آنس 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 مطلب کیا ہوتا ہے سب سے پہلے یہ بتاؤ مطلب ہوتا ہے مین کے جو اچھا نظر آرہ ہو مکمل مین کے سجایا گیا ہو تو آوپشن ڈی دیکھیں پروپر نامی استعمال ہو رہا تو بہت آس آن آوپشن ہوتے ہیں تو آپ کو سب پہلے یہ مین بتاؤ آنس 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 سنسنٹ تو اس کا جو کیا مطلب ہوتا ہے سنسنٹ کا عمر رسیدہ زیادہ عمر یعنی کہ جس کی ہو بڑاپن تو ان میں جو رائٹ آنس مارا بانتا ہے ایجنگ آپشن بھی اس دا رائٹ آنسر نیکس قویشن ہے سیننونم آف ایپیٹ ایپیٹ کا مطلب ہوتا ہے بے زائقہ بے کار بے مزا سا ٹھیک ہے تو ان میں جو رائٹ آنس مارا بنتا ہے بورنگ بہنگ بھی یہی ہوتا ہے کہ مثلا جس میں بندہ بول ہو جاؤ بے مزا سا بے زائقہ سا ٹھیک ہے بے مقصد نیکس قویشن ہے سیننونم آف کیورم کیورم کیا مطلب ہوتا ہے سب سے پہلے ہمیں یہ پتہ نا چاہیے کسی بھی مسئلہ مثال کا طور پر کسی مجلس کی عام طور پر اکسریت یعنی کہ اکسریت جو میجورٹی جسے ہمیں کہتے ہیں تو ان میں جو رائٹ آنس مارا بانتا ہے نیسیسری نمبر آمیمبر دیکھیں یہ نام سے شور ہے تو سب سے جو بیس سلوشن ہے نا سیننونم محروم کا یہی ہے کہ آپ کو میننگ بتاؤنا چاہیے میننگ بتاؤں گا تو آپ ایزلی آپشن میں چھوز کر لیں گے نیکس قیشن ہے سیننونم آف رنگلر رنگلر کیا میننگ ہوتا ہے مین گسے والا جھگڑا کرنے والا جو شیلہ جسے ہم کہتے ہیں تو ان میں جو رائٹ آنس مارا بانتا ہے کاو بوائی آپشن بھی ازا رائٹ آنسر نیکس قیشن ہے سیننونم آف محروم ہو جانا ہمارا رابطہ نہ ہو جانا ابلاق سے محروم ہو جانا تو دیکھیں ان میں جو رائٹ آنس مارا بانتا ہے ویڈاوڈ میزو کمیونکیشن آپشن ڈی ازا رائٹ آنسر نیکس قیشن ہے سیننونم آف پروکسیزم پروکسیزم کر کیا مطلب ہوتا ہے اچانک حملہ ہو جانا تو ان میں جو رائٹ آنس مارا باتا ہے سپیزم سپیزم کا مطلب ہوتا ہے اچانک کسی نے وار کر دینا سڈنلی جو واقعہ پر نمودار ہو جانا آپشن ایزا رائٹ آنسر نیکس قیشن ہمارا سیننونم آف ٹینبل 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 کا مطلب ہوتا ہے قابل عمل جسے ہم کہتے ہیں تو ان میں جو رائٹ آنس مارا بانتا ہے آپشن ڈی دیفینسیبل آپشن ڈی ایزا رائٹ آنسر نیکس قیشن ہے سیننونم آف سیننشور سیننشور کیا مطلب ہوتا ہے دوجہ کا مرکز ہو جانا تو ان میں جو مارا رائٹ آنس مارا بانتا ہے سینٹر آف اٹینشن دیکھیں نام سے یہ ہو رہا ہے آپشن بھی ایزا رائٹ آنسر نیکس قیشن ہے سیننونم آف ریڈی سنس ریڈی سنس کا مطلب ہوتا ہے سب سے پہلے ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے تحمل کے ساتھ میں ان کے بڑے آرام کے ساتھ تو ان میں جو مارا رائٹ آنس مارا بانتا ہے ڈیزرب آپشن ایز دا رائٹ آنسر نیکس قیشن ہے سیننونم آف شگرن شگرن کا کیا مطلب ہوتا ہے سب سے پہلے ہم یہ پتا ہونا چاہیے پریشان ہو جانا مسیبت مین کے یعنی چیرے کے اثار بدل جانا ٹھیک ہے تو اس کا جو مارا رائٹ آنس مارا بانتا ہے موٹیفکیشن آپشن بھی ایز دا رائٹ آنسر نیکس قیشن ہے سیننونم آف پروگناسیس پروگناسیس کا کیا مطلب ہوتا ہے پروگناسیس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تشکیس کرنا مین کے کسی کی علامات ظاہر کر دینا تشکیس ہو جانا کسی بھی چیز کی تو ان میں جو مارا رائٹ آنس مارا بانتا ہے فورکاسٹ آپشن بھی ایز دا رائٹ آنسر نیکس قیشن ہے سیننونم آف ویڈی گیٹ ویڈی گیٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے رنگ برنگا جو جس ہم نیلا پیلا کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ اچھی لوکنگ نان نظر آنا تو ان میں جو مارا رائٹ آنس مارا ملٹی کلر یہ دیکھیں رنگ برنگا جس میں نے آپ کو کہا ملٹی کلر آپشن بھی ایز دا رائٹ آنسر نیکس قیشن سیننونم آف ڈیسپیریٹی ڈیسپیریٹی کا ہم نے میننگ بتانا ہے ڈیسپیریٹی ہوتا ہے ہمیں کہ فرق کر دینا کسی دو چیزوں کے ترمیان واجہ فرق کا پتا ہو تو ان میں دیکھیں جو ڈیفرنس یہ دیکھیں آپشن بھی ایز دا رائٹ آنسر نیکس قیشن مارا سیننونم آف ڈیسپیریٹی مطلب ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ مسیبت میں پھنس جانا تو ان میں جو ڈیسپیریٹی ہوتا ہے آپشن بھی ہاتھ شپ اپشن بھی ایز دا رائٹ آنسر نیکس سیننونم آف ڈیسپیریٹی کا مطلب ہوتا ہے گیر مصحابی جیسے ہم کہتے ہیں تو اس کا جو ڈیسپیریٹ آنسر بانتا ہے آؤٹسٹینڈن اپشن ایز دا رائٹ آنسر نیکس سیننونم آف ڈیسپیریٹی کیا میننگ ہوتا ہے باریک پن مینن کے بہت باریک جس ہم بہمی ٹائپ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا کیا میننگ ہوتا ہے سکر پلس سکر پلس اپشن ایز دا رائٹ آنسر نیکس سیننونم آف ڈیسپیریٹی کیا میننگ ہوتا ہے ڈیسپیریٹی کا مطلب ہوتا ہے سسنما ڈیلاپن تو ان میں جو رائٹ آنس مارا بانتا ہے سٹولیٹ اپشن ایز دا رائٹ آنسر نیکس سیننونم آف فرسٹریشن فرسٹریشن کا آپ کو پتا ہوگا بہت سارے کینیڈیٹس کو مایوس سی جسے ہم کہتے ہیں تو ان میں جو ایز دا رائٹ آنسر نیکس سیننونم آف ونڈیکٹیو ونڈیکٹیو کا کیا میننگ ہوتا ہے مین کے انتقام انتقام لینا کسی سے انتقامی جسے ہم کہتے ہیں تو ان میں جو ہمارا رائٹ آنس بنتا ہے ریمج فل مین کے بدلہ لینے والا اپشن ایز دا رائٹ آنسر نیکس سیننونم آف سچو نائن سچو نائن اس کا کیا میننگ ہوتا ہے بد مزاج جس کو تمیزنا اور نانوہ فارمل سا تو ان میں جو رائٹ آنس بانتا ہے گلومی اپشن بھی ایز دا رائٹ آنسر نیکس سیننونم آف ٹریک ٹیول ٹریک ٹیول کا ہم نے بتانا ہے قابل اعمل جسے ہم کہتے ہیں تو ان میں جو رائٹ آنس مارا بنتا ہے امین نیبل امین نیبل اپشن بھی ایز دا رائٹ آنسر نیکس سیننونم آف بولنے والا جس کو بولنا آتا ہو تو ان میں جو مارا رائٹ آنس بنتا ہے گروہ اپشن ڈی از دا رائٹ آنسر سو گائز یہ تھے موسٹ ایمپورٹنٹ موسٹ بیٹر سننونم جو میں نے آپ کے ساتھ 50 موسٹ ایمپورٹنٹ سننونم آج کیسے ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے تو آپ نے اس ویڈیو کو اگین واش کر لینا جس کو تھوڑی بہت نئی سمجھے تو اگین واش کریں انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپ ہوگی کسی بھی ٹیس کی تیاری کے لیے گائز اگر آپ جا رہے ہیں میرے ٹیسک دینے جا رہے ہیں تو آپ نے لازمی کمپلیٹ واش کر کے اور یار کر کے جانے ہیں انشاءاللہ جو بھی سننم ہوگا وہ میری ویڈیو سے ملے گا تو گائز اگر آپ کی تھوڑی بہت میری ویڈیو سے ہیلپ ہوئی ہیں اگر آپ کو نولیج بھی لانا تو یار ویڈیو کو لائک شیئر اینڈ چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اسی طرح کے مزید انفرمیٹیو ویڈیو کے لیے بھائی کے چینل کو سبسکرائب کر لیں تھینکیو فر واشنگ ٹیک ایر اللہ حافظ